بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھ اور سکھ میں ساتھی بن جاتی ہے اور جب ماں بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کا مقام اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کے اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ مرد کی مردانگی کی سب سے عظیم سطح یہ ہے کہ کسی مرد کی وجہ سے کبھی عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں دوستو معاشرے میں عورت کا فطری مقام اس کا گھر ہے جہاں وہ اپنی چھوٹی سی ریاست کی ملکہ ہے دوستو اسلام نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے جو کسی دوسرے مذہب نے عورت کو نہیں دیا ہمارے اسلام نے مرد کو عورت کا محافظ قرار دیا ہے اور یہ ہمارا ہی مذہب اسلام ہے جس نے رشتوں کی پہچان کرائی آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو عورت کی کچھ ایسی خوبیاں بتانے جا رہی ہیں جن خوبیوں سے عورتوں کا کردار مزید مزین ہو جاتا ہے لیکن دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے عورت کی ان دو غلطیوں کے بارے میں جس کی ویڈا سے عورت کو منحوس قرار دیا گیا ہے یہ دو کام جو بھی عورت کرتی ہے تو وہ منحوس ہوتی ہے اس حوالے سے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کال بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے تو دوستو یقیناً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کے ساتھ ہی آپ نے اس ویڈیو کو لائک تو ضرور کیا ہوگا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ لیڈسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوڈیفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا یا لی شیرِ خدا وہ کون سی عورت ہے جو گھر کے لیے منحوس ہوتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے بندے اللہ نے کسی کو بھی منحوس نہیں پیدا فرمایا لیکن افسوس کہ یہ انسان کے آمال ہی ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کو پریشانیوں میں دھکیل دیتے ہیں تو وہ شخص پوچھنے لگا کہ یا لی وہ کون سے کام ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گھر کے لیے وہ عورت پریشانی کا سبب بنتی ہے جس کے رگ رگ میں یہ دو عیب پائے جاتے ہیں پہلا یہ کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں کی غیبت کرتی ہو ادھر کی بات ادھر پہنچاتی ہو اور دوسرا یہ کہ وہ بار بار جھوٹ بولتی ہو تو یہ وہ دو عادتیں ہیں جو کسی بھی عورت میں ہوں گی تو وہ اپنے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی برباد کر دیتی ہے یہ دو کام جو بھی عورت کرتی ہے تو وہ گھر کی خوشحالی برکت اور سکون کو برباد کر دیتی ہے تو دوستو یہ دو کام ایک غیبت کرنا اور دوسرا جھوٹ بولنا یہ دو کام عورتوں کو نہیں کرنے چاہیے ان کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی نہیں کرنے چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے دوستو اس کے علاوہ اگر ہم نیک عورتوں کے بارے میں بات کریں تو آئیے آپ کو عورت کی چند نیک خوبیاں بتاتے ہیں تمام لڑکیاں یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی عورتوں کی نیک خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرما برداری سرے فہرست ہوگی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں اور خاون کی غیر موجودگی میں اپنے مال و عابرو کی حفاظت کرنے والی ہیں ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت کہ جب اسے شوہر دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے اور جب شوہر اسے حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے اور اپنی جان و مال میں اپنے شوہر کا ناپسندیدہ کام بلکل نہ کرے اور اس کی مخالفت نہ کرے عورت کی محبت اور اس کی اطاعت میں سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے اس کا اندازہ اس بات سے باخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نہائیت ہی عالی قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے لیکن شریعت نے شوہر کا مقام اور مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے حتیٰ کہ جب شوہر اسے بلائے اور وہ اگر سواری پر ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ روکے شوہر کے پاس جائے حدیث پاک میں ہے کہ جس شوہر کو اپنی بیوی سے تکلیف پہنچتی ہے تو جنت کی ہور اسے بددعا دیتی ہے دوستو نیک عورت کی ایک بہت بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے سطروں حجاز کی مکمل پابندی کرنے والی ہو مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پردہ کریں پردے میں عورت کی عزت اور حفاظت ہے پردہ رحمت ہے اسلام میں عورتوں کو بیش قیمتی کہا گیا ہے اسی لیے اس کی حفاظت کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے زمانہ جاہلیت میں پردے کا کوئی رواج نہیں تھا پردہ صرف اور صرف اسلامی حکم ہے یہاں پر ہم تمام لڑکیوں کو یہ بات بتاتے چلیں کہ شوہر کی اطاعت کتنی اہم ہے قرآن و احادیث میں اس کی تاقید اس طرح سے آئی ہے کہ جو کام کرو اس میں اپنے شوہر کی اجازت حاصل کرو چند احادیث مبارکہ کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہ رکھے اسی طرح عورتوں کے لیے حکم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو داخل نہ ہونے دے کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی کوئی غیر مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اسی طرح ایک مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ وہ کسی غیر عورت یا اجنبی عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ بغیر محرم کے تنہائی میں نہ بیٹھے دوستو عورت کی آواز بھی پردہ ہے وہ اجنبی مردوں سے ان شرائط کے تحت بات کر سکتی ہے کہ آواز میں لچک شیرینی اور مٹھاس نہ ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ صرف ضرورت کے تحت بات کرے جتنی ضرورت ہو اتنی بات کرے اور تیسری شرط یہ کہ پردے کی اوٹ سے بات کرے اور اسی طرح مرد کو بھی چاہیے کہ کسی غیر محرم سے بات نہ کرے کسی غیر عورت سے بلا وجہ بات نہ کرے اللہ تعالیٰ تمام لڑکیوں کے گھروں کو آباد کرے اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور اپنے شوہروں کی فرما بردار بنائے اور انہیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اور حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اور حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ انہا کی زندگی ہے انہی کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مردوں کے لئے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائین کی گزاری ہوئی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے انہی کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ